ایسے رہنا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی در اس طرح گزارہ کریں گے ہم کیا مل رہے ہیں میں نے یہ لمحان نہیں دیکھا کیونکہ ٹی جے بٹس آپ کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا اب یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس ٹی میوزک چل پڑا تھا مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید خان صاحب تھک گئے ہیں اور بیچ میں پوزز دیے جا رہے ہیں کیونکہ بڑی لمبی سپیچ کی تھی انہوں نے لیکن یہ لمحہ میں نے ادھر محسوس بھی کیا تھا جو آج خان صاحب اس شخص کو میں نے آج روتے ہوئے دیکھا اور آج مجھے لگا شاید واقعی ہمارا کپتان بڑا ہو رہا ہے لیکشن سے پہلے میں نے ایک تحریر پڑی تھی کہ ہمارا کپتان بڑا ہو رہا ہے ہمارے کپتان کے پاس اس ملک کو بچانے کا آخری موقع ہے کیونکہ ہمارا کپتان بڑا ہو رہا ہے وہ تحریر لیکشن سے پہلے میں نے پڑھی اس کو پڑھتے ہوئے میری آنکھیں تھی کہ اس میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے آج مگر خان صاحب نے واقعی قوم کو یہ الفاظ بولے کہ ہم فیصلہ کریں ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں تمکیاں مل رہی ہیں یعنی کہ خان اس ملک کی آخری امید تھی ہے اور صادق خان صاحب نے کہہ بھی دیا کہ میری جائداد پروپٹی شکت خان وغیرہ کو عطیہ کرتی جائے الفاظ نہیں ہے اس شخص کے لیے کیا بولا جائے شاید ہم وہ کو بھی نہیں ہے سمجھ سکے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے لیڈر سے نبازا ہے میرا اگلا مکمل اس میں باندھ ہے جلزے میں کچھ سپیچز کی تھی کچھ نارے بغیر نارے بازی کی تھی خان اپنی نسلوں کی نرینی ہماری نسلوں کی نرینی